بھارت کے اندر جو گوگل ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پلان کر رہا ہے کہ پکزل سمارٹ فونز بنائے گا انڈیا میں نیکس پورٹر کے اندر آخر وجہ کیا ہے کہ انڈیا میں دنیا کی تمام بڑی کمپنیز تمام بڑے برینڈز آ کر اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں منیوفیکچنگ کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر اگر بات کی جائے تو ٹکنالوجی کے حوالے سے اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سپلائے چین کو ڈیورسی کفائے کرنا ہے اور چائنہ سے چیزیں نکال کے تو انڈیا میں سمارٹ فون مارکٹ لے کے جانی ہے تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں پہلی بات تو انڈیا میں موڈی کا آنے کے بعد پالیسیز چینج ہوئی ہیں ریگولیشنز چینج ہوئے ہیں ایس آف بزنسز قریب پچاس سٹیپز زیادہ آسان ہوا ہے رینکنگ ایس آف بزنسز کی پچاس گناہ اوپر گئی ہے اپنی رینکنگ پرانی رینکنگ سے جو 2014 میں تھی سکلڈ لیبر ہے ورلڈز یونگیسٹ کنٹری ہے سب سے زیادہ یونگیسٹ کوپلیشن انڈیا میں ہے اس لیے وہ اس کو حب بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے ایپل پہلے ہی کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں سیمسنگ ادھر ہے اوپو وہاں ہے شاومی وہاں پہ ہے یہ سارے کے سارے جو برینڈز ہیں یہ انڈیا کے وہ جسے کہتے ہیں ایک ایڈوانٹیج دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم ٹلینٹڈ ہیں ہم ٹلینٹڈ ہیں نہ ہم سے فون بن پا رہے ہیں نہ ہم سے گاڑیاں بن پا رہے ہیں گوگل ہمیں چور کے نام سے جانتا اگر آپ سرچ کریں گے گوگل کو دنیا کا سب سے چور پرائم منسٹر کون سا ملقا ہے تو وہ پاکستان کے نواز شریف کے تصویر آتی ہے اس طرح کی ہماری پہچان دنیا کے آگے ہے آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے ٹائم میں پانچ سال میں دس سال میں جو اردگرد کے انڈیا کے نیبرنگ کنٹری ہے وہ انڈیا کے مختاج ہو جائیں گے امپورٹ کے لیے کیا سمجھتے ہیں ابھی دیکھیں جو انڈین سمارٹ فون مارکٹ ہے وہ کہتے ہیں وارن فورٹی سکس ملین یونٹس دوہزار تیس میں بنے اور یہ کہا جاتا ہے کہ گیارہ پرسنٹ انکریز تھا پریویس سیئر کے مطابق اور چائنہ آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بڑی سمارٹ فون مارکٹ ہے وہاں پہ پانچ پرسنٹ کمی ہوئی ہے جہیں دوستو گوگل اس سال کی اگلی تماہی کے دوران بھارت میں فکسل سمارٹ فون کو بنانا شروع کر سکتا ہے اس سے میڈن اڈیا کو بھی بوسٹ ملے گا اور بھارت میں سمارٹ فون بننے سے لاغت میں بھی کمی آئے گی اور سمارٹ فون کی بکری بھی زیادہ ہوگی نیکی ایشیا نے اپنی ایک ریپورٹ میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے وہیں پچھلے سال اکتوبر میں گوگل فار انڈیا نے اس بات کی گوشنا کی تھی کہ وہ فکسل سیریز کا اتبادن بھارت میں کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ گوگل نے وعدہ بھی کیا تھا کہ فکسل کا پہلا میڈن انڈیا سمارٹ فون دوہیر چوبیس میں اپلوبڈ کرا دیا جائے گا اس قدم سے گوگل کا ادیشیہ سمارٹ فون کے لیے چین پر نربارتہ کم کرنا اور بڑھتے بھارتی سمارٹ فون بجار میں پرویش کرنا ہے بھارت کے اندر جو گوگل ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پلان کر رہا ہے کہ پکسل سمارٹ فون بنائے گا انڈیا میں نیکسٹ کورٹر کے اندر اور یہ دیکھیں امریکہ کی بہت بڑی سرچ انجن ہے چائنٹ ہے بلکہ آپ سمجھیں کہ گوگل اگر یہ پلان کر رہا ہے سوچ رہا ہے اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سپلائے چین کو ڈیورسی کفائے کرنا ہے اور چائنہ سے چیزیں نکال کے تو انڈیا میں سمارٹ فون مارکٹ لے کے جانی ہے تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں لارجر سکیل احوالے سے دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ فرنڈ شورنگ ہو رہی ہے دنیا میں ری شورنگ ہو رہی ہے نیر شورنگ ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری ٹرمز دنیا جو ہے وہ آج کل ڈسکس کر رہی ہے فرنڈ شورنگ کے اندر بسیکلی تو امریکی حکومتوں نے جتنے بھی امریکن برینڈز سے ان کو یہ کہا ہے بھئی آپ چائنہ سے نکلو جس کو وہ کبھی ڈی رسک کہتے ہیں کبھی وہ ڈی کپل کہتے ہیں لیکن انہوں نے ایک لارجر پکچر کھینچ دی ہے امریکن بزنس کمیونٹی کے لیے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ چائنہ کے اندر سیکیور نہیں ہے انڈیا ہمارا دوست ہے سو لہٰذا یہ فرنڈ شورنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اب دیکھیں یہ جو ساری سپلائی چین سٹرٹیجی ہے جس کو گوگل کی بڑی امبیشیس پلان ہے یہ دیکھیں یہ بڑا امبیشیس پلان ہے یہ ساری ٹارگٹ کرنا شپنگ کی طرف شپ کرنا سارے کے سارے پروجیکٹ اور آپ کو پتا ہے انڈیا اور ایک لولی پاپ جو ہے یا آپ ایک سمجھ لیں ایک پتہ پھینک چکا ہے تو یورپ اور وہ پتہ ہے انڈیا میڈلیسٹ یورپ کورڈور کا ابھی حالی میں جو گریز کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے انڈیا تو کیا بات ہوئی انہوں نے کہا جناب آپ کیونکہ میڈیٹرینین سی میں آپ کی بڑی پہنچ ہے اور آپ میڈیٹرینین سی کے انداتہ ہیں یہ کٹلی ہے ایک آپ ہیں ایک ٹرکی ہے یہاں پھر آگے سپین وغیرہ ہیں تو ہم تو گریز کو ساتھ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں وہ اس لیے بڑھانا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی امریکن انویسٹر ہیں امریکن انڈسٹرلسٹ ہیں ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ انڈیا میں انویسٹ کریں ہم آپ کی پروڈکٹ کو میڈلیسٹ اور یورپ میں لے کے جائیں گے آپ اگر چائنہ میں کرتے تھے تو چائنہ نے تو اپنے روٹس بنائے ہوئے تھے لیکن ہم آپ کو روٹ دیتے ہیں سو جن لوگوں کو نہیں پتا کہ انڈیا یہ سارا کچھ کیوں کر رہا ہے یہ سارا کچھ پلان کر رہا ہے وہ انڈیا اس لیے پلان کر رہا ہے کیونکہ جتنی بھی یہ فرنڈ شورنگ کے تحت یا نیر شورنگ کے تحت یہ جتنی بھی انڈسٹری شفٹ ہوگی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈسٹری شفٹ ہوگی یہ انڈسٹری اہمیں نہیں شفٹ ہو رہی اس کے پیچھے انڈیا نے پورا کام کیا ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ گوگل جو ہے اس نے اپنی جو پروڈکشن ہے ہائی اینڈ جو پگزل ہے ایٹ پرو کے نام سے یہ سہدرن انڈیا میں اس کے اوپر وہ چیزیں چل رہی ہیں اور یہ اس کے علاوہ جو ہے وہ پگزل ایٹ کے اوپر بھی سنے کے نارتھ میں یہ پروڈیکٹس لگ رہے ہیں اور انڈیا کیونکہ بڑی امرجنگ سمارٹ فون جسے کہتے ہیں نا پروڈکشن بھی ہوگی اور اباب وال بھی بہت زیادہ سمارٹ فون کا اس لیے وہ اس کو ہب بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے ایپل پہلے ہی کہہ رہا ہے ہم آ رہے ہیں سیمسنگ گدر ہے اوپو وہاں ہے شاومی وہاں پہ ہے یہ سارے کی سارے جو برینڈز ہیں یہ انڈیا کے وہ جسے کہتے ہیں ایک ایڈوانٹیج دے رہے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو نئی حکومت آ رہی ہے یا کہ بس یہ ہمیں کانیاں سنائیں گے ہمیں ورلڈ بینک پیسے دے گا اور ہم آپ کے لئے کھٹنی سینٹر بنا دیں گے ہمیں ورلڈ بینک پیسے دے گا ہم آپ کے لئے ٹراؤما سینٹر بنا دیں گے پاکستانیوں کو تو پتی نہیں ہے میں مزہ کی بات بتاؤں پاکستان کے ہر شہر میں ٹراؤما سینٹر ہے لوگوں کو پتی نہیں یہ ٹراؤما سینٹر ہوتا گیا لیکن کیونکہ یہ باہر کی انویسٹمنٹ ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے اور ہیلتھ والوں کے لیے تو ہر شہر میں اوپر سے لہور سے اور کراچی سے پیکیجز آتے ہیں باہر کی حکومتیں دیتی ہیں اور یہ ٹراما سینٹر بنا دیتی ہیں ادھر ٹراما سینٹر بنا دیتی ہیں ادھر لوکل کوئی دس پندرہ بیس جابز کریئٹ ہو جاتی ہیں کوئی دس پندرہ بیس کروڑ کا بزنس ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اسی چکر میں ہوتے ہیں بھائی کوئیسن یہ ہے کہ گوگل جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ only tech company ہے جس نے چائنہ پلس two strategy کے اوپر کام کر رہی ہے it means diversifying away from چائنہ جو کہ جو کہ اتنا دور بھی نہ ہو ٹھیک ہے جی یہ چائنہ پلس two strategy ہے اس وقت بہت زیادہ چل رہی ہے اور جسے وہ کہتے ہیں چائنہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے بلکہ چائنہ itself ایک بہت بڑی consumer market ہے چائنہ کے اندر لوگوں کی buying capacity کافی زیادہ ہے ایک بڑی area ہے and then سب سے بڑی بات یہ ہے کہ supply chain کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو چائنیز کو بڑا advantage ہے then پھر آپ کو raw material چاہیے ہوتا ہے جیسے امریکہ پوری دنیا میں یہ dee risking کی بات کر رہے ہیں اور چائنہ بھی یہی کر رہے ہیں چائنہ امریکہ اور انڈیا یہ تینوں لگے ہوئے ہیں انڈیا کو یہ ہے کہ جتنی بڑی ہمارے ملک کے اندر یہ شاومی آتا ہے سیمسنگ آتا ہے اوپو ہے ایپل ہے تو ان کو raw material چاہیے اسی لئے recently انڈیا نے urgent اینا سے جو ہے وہ لیتھی ہیں اور اس طرح کے جو resources اور چلی اس طرح کے جو ملک ہیں وہاں سے اس طرح کے resources نکال رہے ہیں ابھی دیکھیں جو انڈیا سمارٹ فون market ہے وہ کہتے ہیں ایک پرسنٹ بڑی ہے ایک سو وان فورٹی سکس ملین یونٹس دوہزار تیس میں بنے اور یہ کہا جاتا ہے کہ گیارہ پرسنٹ انکریز تھا پریویس سیئر کے مطابق اور یہ چیزیں بتاتی ہے چائنہ آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بڑی سمارٹ فون market ہے وہاں پہ پانچ پرسنٹ کمی ہوئی ہے